تو لاس وارٹ میں ہم نے دیکھا تاکہ جن کو ہیونلی پنشمنٹ مل رہی تھی جہاں جن نے بھی اس پنشمنٹ کو دیکھ کر اپنے بچنے کی امید چھوڑ دی تھی تب ہی جنی ان پلرز کو توڑتے ہوئے اس پنشمنٹ والی جگہ پر آ گئی تھی کیونکہ وہ جن کی پنشمنٹ کو اپنے اوپر لینا چاہتی تھی جہاں وہ آسمان سے گرنے والے لائٹننگ سے انجر بھی ہو گئی تھی لیکن پھر بھی وہ کسی طرح فارمیشن کے سینٹر میں آ کر جن کی پنشمنٹ کو اپنے اوپر لے لیتی ہے لیکن جن نے اپنی ہولی سن کی پاور کی مدد سے خود کو اور جنی کو بچا لیا تھا جس کے بعد جن نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ سبھی پانچ کانٹیننٹ کے لوگ اب اس سیکریٹ وارڈ کو چھوڑ کر واپس ریال وارڈ میں جا کر خود کی پہچان بنائیں گے تو جن کے اس ڈیسیزن پر سبھی لوگ ایگری کرتے ہیں جس کو سن کر ڈیوائن ٹری نے اپنی انرجی سبھی پانچ کانٹیننٹ میں فیلا دی تھی اب آگے تو اس پارٹ کی شروعات میں جن اپنی ایمپریر سوارڈ کو اچھے سے کنٹرول کرنے کی پیکٹس کر رہا تھا تب ہی وہاں جنی آتے ہوئے جن سے کہتی ہے کہ تم پچھلے کافی سمیے سے پیکٹس کر رہے ہو تو کیا تم ٹائٹ فیل نہیں کر رہے تو یہ سن کر جن ناٹک کرتے ہوئے بولتا ہے کہ تم صحیح بول رہی ہو میں بہت زیادہ تھک چکا ہوں اب وہ یہ کہہ کر جنی کے اوپر گرنے لگتا ہے لیکن جنی اسے پکڑ لیتی ہے تب ہی جن اپنی سوارڈ سے وہاں ایک لوٹس کو لا کر جنی کو کس کرنے لگتا ہے لیکن اسی وقت وہاں جنی کی ٹیچر آ جاتی ہے جسے دیکھ کر وہ دونوں شرماتے ہوئے دور ہو جاتے ہیں اب جن ان سے یہاں آنے کا کارن پوچھتا ہے جس پر جنی کی ٹیچر اسے بتاتی ہے کہ جیامو وائل کا بین ختم ہو چکا ہے اور سبھی پانچ کانٹیننٹ کی سپریچل انرجی بھی دھیرے دھیرے بڑھتی جا رہی ہے اس لیے میں سول لاکنگ سوارڈ جس کے اندر اس کے لور کی سپیرٹ تھی اسے لے کر ایک کیو میں جا رہی ہوں تاکہ میں اپنے لور کی سول کو سوارڈ سے باہر نکال کر زندہ کر سکوں اس لیے میں چاہتی ہوں کہ اب سے تم جنی کا خیال رکھو تو یہ سن کر جن ان سے کہتا ہے کہ آپ کو جنی کے بارے میں چنتہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر آپ چاہتے ہو تو ہم دونوں مل کر آپ کو اس کیف تک چھوڑ سکتے ہیں اس کو سن کر جنی کی ٹیچر اسے کہنے لگتی ہے کہ ایسا لگتا ہے تمہیں میرے جانے کی کافی خوشی ہے اس کے بعد وہ جن کو ڈاٹتے ہوئے بولنے لگتی ہے کہ اگر تم نے جنی کے ساتھ کچھ بھی کرنے کی کوشش کری تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا لیکن تب ہی وہاں ان کا فرینڈ آ کر انہیں اپنے ساتھ لے کر چلا جاتا ہے اب ہم ایک ہفتے بعد کا سمیں دیکھتے ہیں جہاں جن گو فیملی کے پیویلین کی طرف جا رہا تھا کیونکہ اس نے بہت دنوں سے گو فیملی کے بارے میں کوئی نیوز نہیں سنی تھی اب وہ جیسے ہی گو فیملی کی انٹریس پر پہنچتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ایک آوٹر وائل کا بندہ بہت سے لوگوں کو ہپنوٹائز کر رہا ہے اور وہ بندہ جن کو دیکھ کر سب ہی لوگوں سے جن پر حملہ کرنے کے لئے کہتا ہے لیکن جن اپنے ایک ہی حملے میں سب ہی کو مار دیتا ہے ایدھر ہم گو فیملی کے ایک ہاؤس کو دیکھتے ہیں جہاں بوجی وائل کا ایک پرسن لیزا کے فادر سے فائٹ کر رہا تھا ساتھی وہ بندہ لیزا کے فادر کو بہت انجور کر دیتا ہے اس کے بعد وہ اسے مارنے کے لیے اپنا فائنل اٹیک کرنے لگتا ہے لیکن صحیح سمیہ پر جن بیچ میں آ کر اس کے اٹیک کو روکتے ہوئے اس بندے کو مار دیتا ہے جس کے بعد جن لیزا کے فادر سے اس کی حالت کے بارے میں پوچھتا ہے جس پر وہ خاصتے ہوئے کہتا ہے کہ لیزا ابھی بھی اندر ہے اس لیے ہمیں پہلے اسے بچانا ہوگا اب وہ جن کو اپنی باتوں میں فسا کر اس پر پیچھے سے حملہ کرنے کے لیے اٹیک ریڈی کرنے لگتا ہے لیکن جن اسے ایک زوردار پنچ دے کر دور فک دیتا ہے تو یہ دیکھ کر لیزا کے فادر جو کی اصل میں آوٹر ورل کے پرسن کے کنٹرول میں تھے وہ جن سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں میرے بارے میں کیسے پتا چلا جس پر جن اسے کہتا ہے کہ لیزا کا فادر اس کمزور سے بندے سے کبھی نہیں ہار سکتا تھا اس لیے میں سمجھ گیا کہ تم لوگ یہاں ناٹک کر رہے ہو اور اگر تمہیں مجھے اپنے ناٹک میں فسانہ تھا تو تمہیں اپوننٹ میں کسی سٹرانگ پرسن کو رکھنا چاہیے تھا تو یہ سن کر وہ بندہ گھسے میں کھڑا ہوتے ہوئے جن پر حملہ کر دیتا ہے لیکن جن اس کے اٹک سے کافی آسانی سے بچتے ہوئے اسے اپنے پنج سے دور کر دیتا ہے اس کے بعد وہ اپنے ڈیوائن نیڈل سے اس بندے پر حملہ کرتا ہے لیکن تب ہی وہ بندہ لیزا کا نام لیتا ہے جسے سن کر جن رک جاتا ہے اور وہ بندہ کہنے لگتا ہے کہ اگر تم نے مجھے مار دیا تو تم لیزا تک کبھی نہیں پہنچ پاؤگے جس کو سن کر جن اسے مارتے ہوئے لیزا کے بارے میں پوچھتا ہے جس پر وہ جن سے کہتا ہے کہ اگر تم نے میرے اوپر حملہ کرنا بن نہیں کیا تو تم لیزا کے بارے میں کبھی نہیں جان پاؤگے اب وہ اپنے من میں سوچنے لگتا ہے کہ میں اس جن کو کبھی نہیں ہرا پاؤں گا اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ میں یہاں سے چلا جاؤں اس کے بعد وہ جن کو دھمکی دیکھ کر اس باڈی کو چھوڑ کر جانے لگتا ہے لیکن وہ اس باڈی سے باہر نہیں نکل پا رہا تھا جسے دیکھ کر اسے سمجھ آلاتا ہے کہ جن نے اس کے ساتھ کچھ کیا ہے اب وہ جن سے پوچھنے لگتا ہے کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا اس پر جن اسے بولتا ہے کہ مجھے پتا تھا کہ تم یہاں سے بھاگنے کی کوشش ضرور کروگے اس لیے میں نے تمہاری سول کو اس باڈی میں سیر کر دیا ہے اب وہ واپس اس بندے کو پیٹنے لگتا ہے تب ہی جن دیکھتا ہے کہ اس کی باڈی پر دیرے دیرے واپس لیزا کے فادر کا کنٹرول آ رہا ہے اسی وقت لیزا کا فادر کہنے لگتا ہے کہ تمہارے اٹیک کے قارن اس بندے کی سول تھوڑی ویک ہو گئی ہے اس لیے میں کچھ دیر کے لیے واپس ہوش میں آ پایا ہوں اب وہ جن کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اس سے کہتا ہے کہ تمہیں کسی بھی حالت میں لیزا کو پروٹیک کرنا ہوگا اس کے بعد وہ جن سے کہتا ہے کہ تم میرا سینڈ فاؤنڈیشن لیزا کو دے دینا اور وہ اتنا کہہ کر اپنی باڈی ایکس لوٹ کر دیتا ہے جس سے لیزا کا فادر اور وہ آوٹر ورل کا بندہ دونوں مارے جاتے ہیں تو ان کے مرنے کے بعد اس کا سینڈ فاؤنڈیشن باہر آ جاتا ہے جسے دیکھ کر جن اس فاؤنڈیشن کو اپنی طرف کھیشنے لگتا ہے لیکن تب ہی چارلز اپنے خنجر کی مدد سے اس فاؤنڈیشن کو لے لیتا ہے تو چارلز کو دیکھ کر جن اس سے پوچھتا ہے کہ آخر تم کب سے ووجی ورل کی مدد کرنے لگ گئے تب ہی چارلز وہاں کچھ لوگوں کو بلا کر انہیں جن پر حملہ کرنے کو بول وہاں سے چلا جاتا ہے تو یہ دیکھ کر جن کو بہت گصہ آتا ہے جس کے بعد ہم چارلز کو دیکھتے ہیں جو کی لیزا کو بے ہوش کر کے ایک ٹیلیپورٹیشن کے بیچ میں کھڑا تھا تب ہی وہاں جن بھی ان لوگوں کو مارتے ہوئے آ جاتا ہے اور جس کے بعد وہ اپنی سوارٹ کو باہر نکال کر چارلز سے لیزا کو واپس کرنے کے لئے کہتا ہے جس پر چارلز ہستے ہوئے بولتا ہے کہ تم نے اس کے لئے بہت دیر کر دی ہے تو یہ سن کر جن اس پر اپنی سوارٹ سے حملہ کرتا ہے لیکن چارلز وہاں سے یہ کہتے ہوئے ٹیلیپورٹ ہو جاتا ہے کہ اگر تمہیں لیزا کو بچانا ہے تو تمہیں ووجی ورڈ آنا ہوگا تو یہ دیکھ کر جن کو اپنے اوپر گصہ آنے لگتا ہے اور وہ خود سے کہتا ہے کہ اگر میں نے تھوڑا اور جلدی کی ہوتی تو شاید میں چارلز کو جانے سے روک لیتا اسی وقت جن کے پاس والا سٹون جو کی اسے ماسٹر لی نے دیا تھا وہ گلو کرنے لگتا ہے اور وہ ٹیلیپورٹ ہو کر اس پر ماسٹر لی کے پاس پہنچ جاتا ہے جس کے بعد ماسٹر لی جن سے بولنے لگتے ہے کہ میرے جانے کا اب سمیہ ہو چکا ہے لیکن جانے سے پہلے میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں اب وہ جن سے کہتے ہیں کہ میرے باقی دونوں سٹونٹس ووجی ورڈ کے خلاف ایک چنگاری تھے یہ سن کر جن ان سے اس سب کا مطلب پوچھتا ہے اس پر ماسٹر لی اسے کہتے ہیں کہ تمہیں بون بیل کی مدد سے کائلی کو زندہ کرنا ہوگا وہ تمہیں سب کچھ بتا دے گی اب یہ بول کر ماسٹر لی گائب ہو جاتے ہیں اور جن سوچ میں پڑ جاتا ہے ساتھی یہ پارٹ یہی پر ختم ہوتا ہے